سلام علیکم نام ہرتبہ سلیکٹ کریں تاکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی سپیلنگ مسٹیک یا کوئی اور مسٹیک نہ آجائے تو اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ایک ڈراؤپ ڈاؤن منیو بنایا جا سکتا ہے ایک سیل کو فل کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں اس سیل کو فل کرنے کے لیے یہ ایک ڈراؤپ ڈاؤن منیو یوز کر سکتا ہوں تو یہ آپ میری جو ویڈیو ہے جس میں میں نے طریقہ بتایا اس طریقے کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے یہ سونتا ہے کہ جو ڈیٹا ویلیڈیشن ہے یہ بھی ایک کافی اچھا اپشن ہے ایکسل کا تو میں اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کور ویڈیو بنا کے میں اس اپشن کو جو ہے پھوری طرح سے کور کر لیتا ہوں تو ہم یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن کے اور کچھ طریقے دیکھیں گے کہ ڈیٹا ویلیڈیشن جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے ہمیں کیا فائدہ ہو جائیں ایک فائدہ تو میں نے یہ دیکھا کہ ہم اس سے ایک ٹرپ ڈاؤنگ مینیو بنا کے اور ہم جو ہے وہ کسی لسٹ کے ذریعے جو ہے وہ کچھ نام پک کر سکتے ہیں چھ لیکن فرض کر لیں کہ میری ایک یہ شیٹ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ شیٹ میں غلط ڈیٹا جو ہے وہ کم سے کم آئے اس میں عام طور پر صحیح ڈیٹا بھلا جائے تو اگر میں نے یہ شیٹ جو ہے وہ کسی خاص سال یا کسی خاص مہینے کے لئے بنایے فرض کر لیں میں نے یہ شیٹ جو ہے یہ سال 2017 کے لئے بنائی تھی تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ڈیٹ اس میں بھری جائے وہ 2017 کے اندر ہی کی ڈیٹ ہو 2017 سے باہر کی نہ ہو یا میں اس کو کسی بھی اور طرح سے بھی اگر اسی کو لیمٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو لیمٹ کر سکتا ہوں تو اور اسی طرح میں اماؤنٹ کے بارے میں ہی چاہتا ہوں کہ یہ اماؤنٹ بھی کسی ایک فکسٹ اماؤنٹ کے اندر اندر کا اماؤنٹ ہو یعنی اس میں کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہ ڈالا جا سکے اس لئے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکسل کا جو ڈیٹا ویلیڈیشن کا جو اپشن ہے وہ ہمیں کتنی فلیکسیبیلیٹی دیتا ہے تو ہم خوٹ سے ایکسل کے جو ڈیٹ کا جو میرا کولم ہے میں اس کی فورمیٹ چینج کر کے اور میں اس کو ڈیٹ فورمیٹ میں ڈال دیا ہے کہ اس میں جو ڈیٹ آئے وہ میری مرضی کی تاریخ ہو ایسے مثال کے پر فرض کرلیں کہ میں تاریخ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ چودہ مارچ اور پھر اس کے بعد سن لکھا ہوگا تو میں اس کے اوپر یہ ایک فورمیٹ ڈال دیا ہے کہ جو ڈیٹ آئے کہ وہ اس فورمیٹ میں ہوگی اب میں اس کو جو ہے وہ اپنے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں اس میں کیا کیا ڈیٹ آئے مجھے کیا کیا اپشن دیتی ہے ڈیٹ آئے دیٹ کرنے کے لئے تو میں ڈیٹ آئوں کو کلک کرتا ہوں یہ جو ڈیٹ آئے دیٹ آئے کا بوکس کھل گیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو عام دور پر ایکسل کا ڈیٹ آئے ہوتا ہے ایکسل کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ کسی بھی ویلیو کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور وہ بلینک کو بھی ایکسپٹ کر سکتے ہیں ایک نور بلینگ جو ہے یہ چیک ہوا ہے تو ہمیں پھر دیکھیں کہ بس اور کیا کیا اپشنز ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں تو ایکسل جو یہاں وہ ہول نمبرز کو بھی لے سکتی ہے نی میں یہاں پہ پھر اس کا لئے بس صرف ہول نمبرز ہی ڈال سکوں گا یا پھر میں ڈیسیمل پوائنٹ کے ساتھ صرف نمبرز کو ڈال سکتا ہوں اس میں پھر ہول نمبر لے بس جو ڈیسیمل پوائنٹ والے نمبر ہوں گے یا میں نے لسٹ کے ساتھ تو جو میری پیچھلی اگزامبل تھی یعنی ہم نے اس ڈیٹا کو ایک لسٹ کے ساتھ جو لسٹ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس لسٹ کے ساتھ ہم نے ایسوسییٹ کیا تھا یا پھر میں اس کو کسی ڈیٹ کے اوپر بھی فکس کر سکتا ہوں جو کہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ ہم کیسے کرتے ہیں تو یا میں اس کو کسی ٹائم پہ بھی فکس کر سکتا ہوں یا میں اس کو کسی خاص ٹیکسٹ لیندھ کے اوپر ڈال سکتا ہوں ٹیکسٹ لیندھ کے اوپر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا اس میں ہم لیمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کریکٹرز اس میں نہ ڈال دیے جائیں تو ہم ایک ٹیکسٹ لیندھ اس کی فکس کر سکتے ہیں تو پھر اس میں ایکسل جائے وہ اس لیندھ کے اوپر کے اگر کریکٹر ہوں گے تو اس کو جانے نہیں اس کو جو ہے وہ انپٹ ہونے نہیں دے گی تو یا میں کوئی کسٹمائز کرائیٹریا بھی ڈال سکتا ہوں تو اس وقت ہم چونکہ ڈیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو میں اس میں ڈیٹ ڈال کے دیکھتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے اس میں صرف ڈیٹ ہونی چاہیے اچھا میں چونکہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار سترہ کے اندر اندر ہی ہو اگر میں چاہتا ہوں تو اس کیسی مہینے میں بھی لیمٹ کر سکتا ہوں خیر لیکن میں اس کو جو ہے وہ اس وقت ایک سال میں لیمٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں بیٹوین کا کرائیٹری ایوز کروں گا لیکن آپ دست ہیں اور اکل ٹو میں اسے کوئی سی بھی کرسکتے ہیں ایک نام کی طرح سے ہوتے ہیں اکل ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خاص ڈیٹ ہو جائے گی آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہی باکس رہ گیا جبکہ بیٹوین میں آپ دیکھ رہے تو یہاں پہ دو باکس ہے یعنی بیٹوین میں آپ کو ایک سٹارٹڈ اور ایک اینڈ ڈیٹ بھی چاہیے ہوتی ہے تو میں اس کو یہاں پہ جو ڈیٹ لیتا ہے وہ امریکن سٹائل کی ڈیٹ لیتا ہے تو یعنی پہلے میں مہینہ دکھوں گا پہلے مہینے کی پہلی تاریخ دو ہزار سترہ سے لے کے بارویں مہینے کی تاریخ دو ہزار سترہ یعنی میری جو ڈیٹ ہے وہ اس دو ہزار سترہ کے اندر اندر کی ہونی چاہیے اس کو پھر میں اوکے کر دیتا ہوں تو اب یہاں پہ فرض کر لیں میں انہائی میں ایک نام جوز کر لی ہے تو کوئی بھی نام اب میں آپ ایک ڈیٹ لیتا ہوں فرض کر رہے میں اس کو دوسرے مہینے کی بارہ تاریخ اور دو ہزار سولہ کی تیٹ دیتا ہوں تو یہ دو ہزار سولہ کی ڈیٹ کو نہیں رہے گا میں اگر اس کو دو ہزار اٹھارہ کی ڈیٹ دیتا ہوں تو یہ دو ہزار اٹھارہ کی ڈیٹ کو نہیں لے گا یہ صرف دو ہزار سترہ کے اندر کی ڈیٹ لے گا اور اس ڈیٹ کو یہ شو کرے گا اس طریقے سے جو طریقہ ہم اس کو بتایا تھا کہ ہمیں یہ ڈیٹ اور پھر مہینے کا نام اور پھر اس طرح سے دکھی بھی ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ جو ڈیٹا ایک آدمی انپوٹ کر رہا ہے اس ڈیٹا کو ہم اپنے فارمیٹ اور اپنے مرضی کے کرائیٹریہ کے اوپر اس سے ڈیٹا لے سکتے ہیں اچھا میں اس کو تھوڑ سا کمپیٹ کرتا ہم اماؤنٹ کو بھی جو ہے وہ ویڈیٹ کر دیتے ہیں تو اماؤنٹ کو بھی جو ہے وہ میں چونکہ اماؤنٹ ریسیمل نمبر میں ہو اس کو بھی بیٹوین ون اور ٹین تھاؤزنڈ کر دیتے ہیں تو اس کا نظر یہ ہے کہ یہاں پہ جو اماؤنٹ یہ لے گا یہ ریسیمل اماؤنٹ ہونی چاہیے اور یہ ایک سے دیکھے دس ہزار تک ہو جیسے فرس کر لیں کہ اگر میں یہاں پہ دو ہزار لگتا ہوں تو یہ دو ہزار کو یہ ایکسپٹ کر لے گا لیکن اگر میں یہاں پہ دو ہزار کے بجائے فرس کر لیں ایک اور نام دیتا ہوں اور میں اسلام کے آگے پھر ایک تاریخ پی ڈال دیتا ہوں اور میں یہاں پہ اب ایک بڑا نمبر ڈالتا ہوں میں بارہ ہزار ڈالتا ہوں چونکہ ہم نے جو ہے وہ یہ کرائٹیریہ نیچے کوپی نہیں کیا تھا اس لیے اس نے جو ہے وہ غلط ویلیو بھی جو ہے وہ لے لی تو اس لیے ہمیں یہ یاد نہیں جائے کہ ہم کوئی کرائٹیریہ بناتے ہیں تو کرائٹیریہ جو ہے وہ تمام سیلس کے اوپر کوپی کرنا پڑے گا اگر تمام سیلس پہ نہ کوپی کیا جائے تو پھر وہ کرائٹیریہ جو ہے وہ اس کے عمل نہیں ہوگا تو اب جو ہے وہ یہ کرائٹیریہ کے اوپر ہی چلے گا اب میں یہاں پہ اس کو بارہ ہزار کا نمبر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھتے ہیں بارہ ہزار پہ مجھے جو ہے وہ ایرر دیتی ہے چھوٹ جیسے ہم پچھلی میٹیوں میں دے چکے ہیں اس ایررر میسج کو بھی ہم جو ہے وہ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم کہا ہیں تو ہم اپنے یوزر کو جو ہے وہ کوئی یہاں پہ حلط کے دور پہ ایک نمبر کوئی ایک ٹیکس لکھ سکتے ہیں اس سے اس کو اندازہ ہو جائے کہ اس نے کس نمبر یا کس رینج کے اندر ہی رہنا ہے دیکھیں میں دس ہزار دیا تو اس نے دس ہزار کی ویلیو جو ہے وہ لے جیسے یہاں پہ ہم ایک انپوٹ کے اوپر ایک یوزر کو ایک انپوٹ دے رہے ہیں کہ تم نے اگر یہ بڑھنا ہے تو یہ اس طرح سے بڑھنا ہے تو اسی طرح سے ہم ان کے اوپر بھی انپوٹ اور جو ایررر میسج ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو اب یہ جو بنے گی لسٹ یہ لسٹ جو ہے وہ ہمارے لحاظ سے پہلکل ٹھیک ہوگی اور ہمیں وہ اس کو سمجھنے میں بھی آسان نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی غلطی جیسے ہم نے کہا ہم نے جب بھی کوئی غلطی کی تو ایکسل نے فوراں ہماری غلطی جو ہے وہ ہمیں غلطی کرنے سے یعنی روگ دیا یعنی اس میں نہ تو ہم نام غلط لکھ سکتے ہیں نہ ہم دو ہزار سترہ سے بڑا کوئی ڈیٹ ڈال سکتے ہیں نہ ہم دس ہزار سے بڑا کوئی اماؤنٹ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ جب شیٹ بنے گی تو اس شیٹ میں ہمارے لحاظ سے کم سے کم غلطیاں ہوں گی اور اس شیٹ کو تھوڑا سا اور آسان بنانے کے لیے ہم اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم جیسے اس کو ہائٹ کر دیں تاکہ یہ ڈسٹریکٹ نہ کرے یوزر کو ہم اس شیٹ کو لاک کر سکتے ہیں فارمولاس کو لاک کر سکتے ہیں فارمولاس جو ہیں وہ چینج نہ ہو سکے اور یوزر جو اس کے اندر ہی آپ کو جو ہے وہ اس کام میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اور اگر آپ کے کوئی کمنٹ ہے یا کوئی کوسٹن ہے تو آپ اس ویڈیو کو کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس ویڈیو سے ہٹ کے کوئی اور کمنٹ ہے یا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کے سوال کے جواب میں جو ہے وہ اس کے لئے سے ویڈیو بنا کے اور وہ اپلوڈ کر دوں گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہے اور اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں انشاءاللہ اگر آپ کے ساتھ ہوگی اسلام علیکم